بریلی کے میرگنج علاقے میں بیتی رات گاؤں میں دو گھروں میں چوروں نے جم کو رتپات مچایا جس میں چور لاکھوں کے زیورات سمیت نگدیلے اڑے سوچنا پر پہنچے پولیس نے جانچ پڑتال شروع کر دی معاملہ تھانا میرگنج شیطر کے نگریہ کلیانپور نوازی زاکر حسین و نبی احمد کے گھر میں چوروں نے بیتی رات جم کو رتپات مچایا زاکر نے بتایا کہ بیتی رات وہ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے اس دوران پیچھے کے دروازے سے چور اندر داخل ہوئے اور ان کو اس کمرے میں باہر سے بند کر دیا جس میں چور لاکھوں کے جیور ستر ہزار نگدی و سمان لے کر پیچھے کی کھڑکی کی اوڑ سے چمپت ہو گئے جس کے بعد صبح ان کو اس کی جانکاری ہوئی کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہونے پر انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے مدد مانگی موقعے پر پہنچے اس تھانی لوگوں نے انہیں باہر نکالا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی وہیں موقعے پر پہنچے پولیس چھان بین میں جھڑ گئی تھی ڈیر گئی یہ کیا گھٹنا ہوئی تھی آپ کے گھر میں رات کھڑکی کھڑکی کھول کے چور گھو سے اور مال لے گا سارا چورا کے کتنے لے گئے سترہ سول سترہ تولہ سونا تھا ڈیڑکلو چاندی اور دو لاک نگت تھا اچھا یہ روپیا کائی کے لیے رکھا تھا جمین کا بہنامہ کرنا تھا میں جمین کا بہنامہ کرنا تھا دو لاک اس لئے کیسے تھا تو کس کس کا تھا یہ ہم تین بھائی ساجے ہنگے تو ابھی پولیس آئی ہے ہاں پولیس تو آئی تھی جاکر اسے کہاں کے رہنے والے ہو نگریہ کالیالپور یہ کیا گھٹنا آپ کے گھر میں ہوئی تھی یہ چوری ہو گئی رات دستوالہ سولہ ہاں اور ایک کلو چاندی ہے سترہ ہیار روپیا ہے اچھا لگ دی بھی گیا ہے جی کس طریقے یہ چور گھسے تھے چور یہ ادھر کیا ہے ادھر سے گھسے تھے ادھر دکھر اکتا رہے دکھر ہی طرف سے گھسے تھے دیوالپور کے اچھا تو یہ کس طریقے سے پیس ہوئے اس میں یہ ادھر سے دیوالپور کے میں سو رہا تھا کمرے کے گیٹ میں وہی سے نکلے اندر کو اندر کی کبالہ بند کر دی میں سوتا رہ گیا اور اتھر کو نکل گئے ایسا یہ کس کس کا حفاؤ لے بڑھتا یہ یہ ہواری بڑھوں کا تھا بڑھوں کا تھا جی پولیس آئی تھی یہ جی